آبِ زمزم کھڑے ہو کر پینا کیا سنت ہے؟ یہ سوال بھی کسی نے پوچھا ہے کہ آبِ زمزم بیٹھ کر پینا افضل ہے یا کھڑے ہو کر نیز قبلہ رخ ہو کر پینا سنت ہے یا نہیں؟ محمد بابر نے یہ لودھرہ سے پوچھا ہے دیکھیں اس بارے میں مستدرہ کے حاکم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے کہ جب تم زمزم پیو تو اللہ کا نام بلو اور قبلے کی طرف رخ بھی کرو تو یہ مستدرہ حاکم کی روایت ہے مجھے اس کی سنت کی تحقیق نہیں ہے شاید اسی بیس پہ اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ جب آپ زمزم پیئیں تو قبلے کی طرف رخ کر کے پیئیں اور بعض علماء نے بات لکھی ہے کہ زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے لیکن کوئی واضح روایت مجھے نہیں ملی اس بارے میں تو کسی اصحاب علم کے پاس ایسی کوئی حدیث ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم پینے کو مستحب قرار دیا ہو تو ہمیں ضرور بتائیں ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ساری حدیثیں پھر ہماری ہر وقت نظر رہتی ہے تو کسی کی بھی نہیں رہ سکتی بعض دفعے انسان ایک بات کرتا ہے بعد میں وہ حدیث مل جاتی ہے تو سرسری تلاش سے مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی جس میں کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باعث فضیلت بتایا ہو تو گو کے بعض علماء نے لکھا ہے تو شاید ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی لیکن میرے علم میں کوئی ایسی روایت مجھے نہیں ملی اصحاب علم اگر مجھے کوئی ایسی حدیث بتائیں گے تو میں انشاءاللہ پھر اس کے مطابق جو بھی بات ہے جو مسئلہ ہے وہ میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا